موسیقی دیور سٹوڈنس آج ہم سب سے پہلے کریں گے فیزیکل پروپٹیز آف ہیلولکین اس کے بعد ہم کیمیکل پروپٹیز بھی کریں گے تو ہیلولکین جو ہیں جس میں ہیلوجن لگا ہوتا ہے الکائل گروپ کے ساتھ جیسے آر ایف آر سی ایل آر بی آر اور آر آئی یہ الکائل آئیوڈائیڈ ہے تو ان کی فیزیکل پروپٹیز میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں دینسٹی تو اس میں آپ کو نوٹ کرنا ہے کہ جو فلرائیڈ یا کلرائیڈ ہوتے ہیں یہ جو ہیں وارٹر سے لائٹ ہوتے ہیں ہلکے ہوتے ہیں اور برومائیڈ اور آئیوڈائیڈ تھوڑے ہیوی ہوتے ہیں میس ان کی دینسٹی جو ہے وارٹر سے زیادہ ہوتی ہے تو دینسٹی میں یہ پوائنٹ آپ جہاں سے نوٹ بھی کر سکتے ہیں الکائل فلرائیڈ اور کلرائیڈ آئیٹر دن ویٹر تو آرٹر جو ہے دینسٹی کا ہلوڈائیڈ کا کیا رہے گا وہ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو پہلا پارٹ میں دیکھی ہے اگر سیم الکائل گروپ ہو میس کی الکائل گروپ ہر جگہ سیم ہی ہے چاہے وہ میتھائل ہے یا ایتھائل ہے صرف ہلوڈائیڈ ایٹم ہی چینج ہو رہا ہے تو جیسے جیسے ہلوڈائیڈ کا سائز بڑھتا جائے گا اس کا ماس بڑھتا جائے گا تو دینسٹی کیا ہوتی جائے گی انکریز ہوتی جائے گی اور یہ آرڈر جو یہاں پہ دکھایا گیا ہے یہ ہوگا کیونکہ دینسٹی آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے ماسپان والی تو ہلوجن کا ماس بڑھے گا تو دینسٹی کیا ہوگی انکریز ہوگی اگر الکائل گروپ سیم رہتا ہے اور بی پارٹ میں دیکھیں اگر سیم ہلوجن ہے ہلوجن اگر سیم ہے الکائل گروپ چینج ہوتا ہے تو آرڈر کیا ہوگا وہ آپ کو دھیان سے نوٹ کرنا ہے تو اگر ہم ہیلوجن سپوز ایکس لے لیتے ہیں ایکس کوئی بھی ایک پرٹیکلر ہیلوجن ہے تو اس کا جو ڈینسٹی ہے وہ زیادہ رہے گی اور اگر ہم گروپ بڑھا لیتے ہیں میتھائل کی بجائے ایتھائل لیتے ہیں تو اس کے ڈینسٹی تھوڑی اس سے کم ہوگی اور اس کے بعد اگر ہم پروپائل گروپ لیتے ہیں سی تھری ایچ سیون تو ڈینسٹی اور بھی کم اور آگے بیوٹائل گروپ لے لیتے ہیں سی فور ایچ نائن ایکس تو اس طرح سے چلتا جائے گا تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے الکائل گروپ کا سائز انکریز ہو رہا ہے ڈینسٹی ڈگریز ہو رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے جیسے ہم بیوٹائل گروپ کی بات کرتے ہیں تو بیوٹائل گروپ کیسے ہوتا ہے سی ایچ تری سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اور آگے ایکس تو اس میں ماس اتنا نہیں بڑھتا جتنا کی اس کا کیا ہوتا ہے ورلیم بڑھ جاتا ہے اور آپ ورلیم بڑھنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دینسٹی کیا ہوگی ڈگریز ہوگی تو دینسٹی میکسیم ہونے کے لیے الکائل گروپ کا سائز منیوم ہونا چاہیے اور ہیلوجن کا کیا ہونا چاہیے میکسیم ہونا چاہیے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو یہاں سے کنکلوزن یہ نکلتا ہے یہ کوششن بھی آ سکتا ہے ملٹیپل چوائز میں کہ جو میتھائل آئوڈائیڈ ہے سی ایس تری آئی تو اس کا کیا ہے ہائی ایسٹ ڈینسٹی ہوگی امانگ الکائل ہیلائٹس تو اس طرح سے آپ کو یہ ڈینسٹی کے بارے میں ریڈ کرنا ہے سیکنڈ پائنٹ دیکھتے ہیں یہ ہے ملٹنگ اینڈ بائلنگ پائنٹس تو بائلنگ پائنٹس اور ملٹنگ پائنٹس جو ہیں الکائل ہیلائٹ کے کس آرڈر میں رہتے ہیں وہ آپ نوٹ کریں گے یہاں سے اے پارٹ میں فور ایک گیون الکائل گروپ نیس کی اگر الکائل گروپ سیم ہے سب جگہ میتھائل یا ایتھائل ایک ہی گروپ ہے تو آرڈر آف بائلنگ پائنٹ کیا رہتا ہے جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلوجن کا سائز انکریز ہو رہا ہے ویسے ویسے بائلنگ پائنٹ بھی کیا ہوتا ہے انکریز ہوتا ہے کیونکہ سائز انکریز ہونے سے کیا ہوتا ہے تو یہ یہاں سے آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر ہیلوجن ایٹم جو ہیں وہ چینج ہوتے ہیں الکائل گروپ سیم رہتا ہے تو آرڈر یہ رہے گا اور بی پارٹ میں دیکھئے سیمیلرلی فور ایک گیون ہیلوجن ایٹم اگر بائلنگ پائنٹ آف الکائل ہیلائیڈ انکریزز تو یہاں پہ اگر الکائل گروپ چینج ہوتا ہے اور ہیلوجن سیم رہتا ہے تو بائلنگ پائنٹ کا آرڈر جو ہے وہ کیا رہے گا وہ آپ دیکھئے کہ اگر ہم ہیلوجن سیم لے لیتے ہیں سپوز آئی لیتے ہیں اور میتھائل کے بعد ہم ایتھائل گروپ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروپائل لیتے ہیں سی تری ایچ سیون آئی لے لیتے ہیں اور آگے بیوٹائل گروپ لے لیتے ہیں سی فور ایچ نائن آئی تو یہاں پہ اس کیس میں یہ ڈینسٹی سے الگ ہے جیسے جیسے الکائل گروپ کا سائز بڑھتا جائے گا بائلنگ پائنٹ جو ہے وہ انکریز ہی ہوگا کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سائز بڑھنے سے جو پہلے ریزن بتایا تھا ونڈروال فورس آف اٹرکشن جو ہے انکریز ہوں گی اور بائلنگ پائنٹ جو ہے وہ انکریز ہوگا یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کرنی ہے کہ جیسے یہ بیوٹائل گروپ ہے بیوٹائل گروپ پریمری بھی ہوتا ہے سکنری بھی ہوتا ہے ترشی بھی ہوتا ہے تو وہ سارے جو آئیسومیرک جو گروپ ہوتے ہیں ان میں سے بائلنگ پائنٹ کس کا زیادہ رہے گا یہ آپ کو آگے نوٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ جو آئیسومیرک الکائل ہلائڈ ہے اس میں بائلنگ پائنٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ڈیکریزیز وید برانچنگ جیسے برانچنگ ہوتی جائے گی تو کیا ہوگا کہ سرفیس ایریا ڈیکریز ہو جائے گا اگر ہم پریمری کی بات کرتے ہیں پریمری جیسے بیوٹائل لیتے ہیں سی ایس تری سی ایس ٹو سی ایس ٹو بیوٹائل کلرائیڈ لیتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے ایک سٹریٹ چین سٹرکچر ہوتا ہے تو سٹریٹ چین میں سرفیس ایریا زیادہ ہوتا ہے اور ونٹر وال فورس اوٹرکشن جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے اگر آپ ترشیری کی بات کرتے ہیں تو ترشیری میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے برانچنگ ٹائپ کا سٹرکچر ہو جاتا ہے اور وہ جیسے سفیریکل شیپ لے ریتا ہے اس ٹائپ سے تو سرفیس ایریا ڈیکریز ہو جاتا ہے تو ونڈر وال فورس اوٹرکشن بھی کیا ہو جاتے ہیں ڈیکریز ہو جاتے ہیں تو زیادہ برانچنگ ہونے سے ایریا کم ہو جاتا ہے اور ونڈر وال فورس اوٹرکشن ڈیکریز ہوتے ہیں اس لئے بائلنگ پوائنٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے تو اسی طرح سے جو بائلنگ پوائنٹ کا جو آرڈر رہے گا آئیسو امریکل الکائل ہلائٹ میں وہ پریمری کا سب سے زیادہ ہوگا ایریا زیادہ ہونے سے اور سکنٹری کا کم سکنٹری میں ایک بار برانچنگ ہوتی ہے ترشیری میں دو بار ہو جاتی ہے تو ترشیری کا سب سے کم رہے گا تو یہاں سے ریزن آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بائلنگ پوائنٹ کا آرڈر جو ہے آئیسو امریکل کائل ہلائٹ میں اس طرح سے رہے گا اور آگے ایک اور پوائنٹ ہے یہ بھی آپ کو نوٹ کرنا ہے کہ الکائل ہلائٹ جو ہیں ان کا ہائر بائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے دین دیئر پیرینٹ الکین ڈیو ٹو دیئر لارڈ سائز لارڈ سائز کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ونڈر وال فورس اٹرکشن زیادہ ہوں گے تو بائلنگ پوائنٹ زیادہ ہی ہوگا تو اس میں اگزامپل دیتے ہیں جیسے سی ایچ فور کیا ہے میتھین ہے میتھین جو ہے اس کا کلورو میتھین کا ایک پیرینٹ الکین ہے میس اس الکین سے یہ الکائل ہلائٹ بنا ہے تو جو الکائل ہلائٹ ہے اس کا بائلنگ پوائنٹ سائز بڑا ہونے کی وجہ سے اس سے زیادہ ہی ہوگا نیکسٹ فیزیکل پروپٹی ہے سولیبلٹی تو الکائل ہلائٹ جو ہیں یہ ان سولیبل ان وارٹ ہوتے ہیں یہ وارٹ میں ڈیزول نہیں ہوتے اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے تو جو اگلہ آپ چپٹر پڑھیں گے الکوہل کا تو اس میں دیکھیں گے کہ الکوہل جو ہے وارٹ کے ساتھ کیا کرتا ہے ہارڈیجن بانڈ فورمیشن کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی سولیبلٹی ہو جاتی ہے لیکن ان میں ایسے ہوتے ہیں ان میں یہ سولیبل ہی ہوتے ہیں جیسے الکوہر یا ایتھر میں آرگانک کمپاؤنڈز یوزلی آرگانک کمپاؤنڈ میں سولیبل ہوتے ہی ہیں تو یہ تھا سولیبلٹی کے بارے میں اور آگے دیکھتے ہیں سٹیبلٹی تو سٹیبلٹی الکائل ہلائٹ کی کس کی سب سے زیادہ ہے تو وہ آپ کو نوٹ کرنا ہے کہ اگر الکائل گروپ سیم ہیں تو سٹیبلٹی جو الکائل ہلائٹ کی اس آرڈر کو فولو کرتی ہے کہ جس طرح سے ہیلیجن ایٹم کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے تو سٹیبلٹی جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے تو یہ آرڈر یہاں پہ لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الکائل آئوڈائٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے سی آئی بانڈ ہوتا ہے تو اس میں کاربن کا سائز بہت چھوٹا اور آئوڈین کا بہت بڑا ہوتا ہے تو اس لئے جلدی بریک ہو جاتا ہے تو اس لئے اس کی سٹیبلٹی رہتی ہے کم تو اس میں آپ یہی لکھیں گے تو جیسے جس سے ہیلیجن ایٹم کا سائز بڑھتا جائے گا سی ایکس بانڈ کی بانڈ سٹرن جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو آگے اس میں اور نوٹ کر سکتے ہیں کہ الکائل آلائٹس جو ہیں پڑے پڑے کیا ہوتا ہے یہ وائلٹ یا براؤن کلر جو ہے یہ اس کلر میں آ جاتے ہیں تو اس کا ریزن کیا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں جیسے ہم کوئی الکائل آئیوڈ ایڈ لیتے ہیں تو ہیٹ یا لائٹ کی پریزنس میں وہ کیا ہو جاتا ہے اس طرح سے الکین بنا دے گا اور آئیوڈین جو ہے وہ ریبریٹ کرتا ہے جو کی اس طرح سے وائلٹ ٹائپ کی کلر میں یا براؤنش کلر میں ہوتی ہے تو اس طرح سے اس کی سٹیبلٹی کے بارے میں آپ کو پڑنا ہے اب ہم کرتے ہیں کیمیکل پروپٹیز آف ہیلولکین تو ہیلولکین کی ریکٹیوٹی پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس آرڈر میں رہے گی تو آرڈر یہ ہے کہ فلرائیڈ والے کی ریکٹیوٹی سب سے کم ہوگی کلرائیڈ کی اس سے زیادہ برومائیڈ کی اس سے زیادہ اور آئیوڈائیڈ جو ہیں وہ ان کی ریکٹیوٹی سب سے زیادہ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں کیا ہوگا کہ بانڈ ڈیسوسیشن نرجی کم ہوگی کیونکہ آپ کو ابھی بتایا تھا کہ اس کی سٹیبلٹی کم ہوتی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جس کی سٹیبلٹی کم ہوتی ہے اس کی ریکٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے تو ریزن بھی آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں تو بانڈ ڈیسوسیشن نرجی تو بانڈ ڈیسوسیشن نرجی مینیوم ہے تو اس کا مطلب یہ بانڈ زلدی بریک ہوگا اور زلدی ریکٹ بھی کرے گا تو اس طرح سے کیمیکل پروپٹیز میں ہمیں بہت ساری ریکشنز یہاں پہ سٹیڈی کرنی ہے تو ابھی ہم فرسٹ ریکشن کریں گے جو کیا ہوگی نیوکلیو فیلک سبچیوشن ریکشن تو نیوکلیو فیلک سبچیوشن ریکشن کیا ہوتی ہے جس میں نیوکلیو فائل اٹیک کرتا ہے ان کو سبچیوشن نیوکلیو فیلک نیوکلیو فیلک سبچیوشن ریکشن ان کو ایس این ریکشن بھی شوٹ میں کہا جاتا ہے تو ان ریکشن میں نیوکلیو فائل اٹیک کرتا ہے نیوکلیو فائل نیگیٹیو گروپ ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک لون پیر آف الیکٹرون بھی ہوتا ہے تو پہلے یہاں پہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں دا ریجنٹ پوزیسنگ لون پیر آف الیکٹرون اور یوزلی اس کے پاس نیگٹیو چارج بھی ہوتا ہے اس گارڈ آز نیوکلیو فائل تو اس کے بعد نیوکلیو فائل ایک سبٹریشن ریکشن کیسے ہوتی ہے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بانڈ جو ہے وہ پولر نیچر کا ہوتا ہے ایک سلائٹلی نیگٹیو اور آر سلائٹلی پوزیٹیو تو نیوکلیو فائل جو ہے اس الکائل گروپ پہ اٹیک کرے گا اور یہاں سے ایکس جو ہے وہ نکل جائے گا اور آر این یو تو اس طرح سے یہ پوڈکٹ بن جائے گا اور ایکس جو ہے اپنا پیر آف الیکٹرون لے کے چلا جائے گا تو اس کو لیوینگ گروپ بولتے ہیں چھوڑ کے جانے والا گروپ اور یہ نیوکلیو فائل ہے ایکس جو یہاں پہ نکلا ہے یہ بھی نیوکلیو فائل ہے اور جو نیوکلیو فائل اٹیک کر رہا ہے یہ بھی نیوکلیو فائل ہے کیونکہ نیگٹیو چارج ہے تو یہ جو رہتا ہے وہ سٹرونگر نیوکلیو فائل رہتا ہے اور جو جانے والا گروپ ہے یہ ویکر نیوکلیو فائل تو سٹرونگر نیوکلیو فائل ویکر نیوکلیو فائل کو ڈسپلیس کرتا ہے جس ریکشن میں اسی کو بولتے ہیں نیکلیو فیلک سبچیشن ریاکشن تو یہ یہاں سے آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کا اگزامپل ہم بہت سارے دیں گے یہاں پہ دس گیانا اگزامپل ہوں گے تو ایک ایک کر کے وہ سب آپ کو کرنے ہیں جب وہ سارے اگزامپل کمپلیٹ ہو جائیں گے تب جا کے یہ فرسٹ ریاکشن کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم سیکنڈ، تھرڈ، فورت، ففت ریاکشن کریں گے تو اس طرح سے کافی کمیکل پروپٹیز ہیں جو ہمیں ساری کرنی ہیں یہ جو نیکلیو فیلک سبچیشن ریاکشن ہے اس کا ایک اگزامپل جو آپ نے آرڈی کیا ہے پہلے آپ وہ سوچئے کہ وہ کون سا تھا اس طرح کی میں ریاکشن لکھتا ہوں آپ اس کا نیم سوچئے کہ اس میں کیا تھا جیسے میں یہ میتھائل برومائٹ کو سوڈیم آئیوڈائٹ سے ٹریٹ کر رہا ہوں تو یہ آئیوڈائٹ جہاں ایک سٹرونگر نیکلیو فائل ہے جو برومو کو ریپلیس کر دیتا ہے یہاں پر اور اس طرح سے ن اے بی آر بن جاتا ہے تو کچھ بچوں کو یاد آگی ہوگی کہ یہ کون سی ریاکشن تھی اس کو بولتے تھے فنگ کلسٹین ریاکشن نیکلیو فیلک سبچیشن ریاکشن کا فرسٹ اگزامپل ہم سٹڈی کر رہے ہیں یہاں پر وہ ہے ریاکشن ویڈ ایکویس الکلی الکلی منز بیس یا مواجڈ سلور اکسائیڈ تو اس ریاکشن میں فورمیشن آف الکوہل ہوگی منز کی الکوہل بنے گا تو پہلے ہم ایکویس الکلی ریاکشن کرتے ہیں جیسے یہ ہم یہاں پر سپوز میتھائل برومائیڈ لے لیتے ہیں اور ایکویس جو ہے ہم کے او ایچ لے لیتے ہیں الکلی منز بیس تو یہ ایکویس لکھنا آپ کو نہیں بھولنا ہے تو او ایچ نیگٹیو جو ہے یہاں پر بی آر کی جگہ لگ جائے گا تو اس طرح سے سی ایس تری او ایچ میتھائل الکوہل یا آئی بی سی نیگٹ بولیں تو میتھینول ہوگا تو وہ یہاں پر بنے گا اور کی بی آر اکسائیڈ پرڈکٹ بنے گا اس طرح سے یہ ریاکشن ہو جائے گی اور اس ریاکشن کو ہم دوبارہ کرتے ہیں مواجڈ سلور اکسائیڈ سے تو اب کی بارے میں میتھائل آئیوڈائیڈ لے لیتا ہوں تو اس میں مواجڈ سلور اکسائیڈ میں وارٹر ڈال کے یہ ایک سلور ہائیڈرکسائیڈ بن جاتا ہے کیونکہ سلور ہائیڈرکسائیڈ ریڈی میٹ کمپورن نہیں ہوتا ہے تو اس کو مواجڈ سلور اکسائیڈ ہی بولتے ہیں اسی سے یہ بنا جاتا ہے تو اس سے بھی یہ او اچ بھی یہاں پر آئی کی جگہ پر لگے گا تو اس سے بھی میتھینول بن جائے گا اور ای جی آئی جو ہے وہ سائٹ پرڈکٹ ہوگا تو ایسا کوئی جروری نہیں ہے کہ برومائیڈ ہو تو آپ کو سلور ہائیڈرکسائیڈ لینا ہے کسی بھی کیس میں کوئی بھی لے سکتے ہیں اور آپ الکوہل اس ریکشن سے ازلی بنا سکتے ہیں تو یہ ایک نیوکلیفلک سپسیشن ریکشن کا ایک بڑا سیمپل سا اگزامپل ہے فرسٹ ریکشن کا سیکنڈ پارٹ دیکھتے ہیں ریکشن ویڈ سوڈیم الکوکسائیڈ یہ ر او اینے اس کو لکھتے ہیں یا ڈرائی سلور اکسائیڈ ای جی ٹو او ہوتا ہے ای جی ٹو او اور سلور مویش سلور اکسائیڈ آپ کو بتا دیا تھا کہ ای جی او ایچ ہوتا ہے تو ان دونوں سے چاہے وہ آر او اینے سے کریں چاہے ای جی ٹو او سے اس سے فورمیشن آف ایتھر ہوگا تو ایتھر بنانے کے لیے یہ ریکشن ہمیں یوز کرنی ہے تو پہلے آر او اینے والی ریکشن دیکھتے ہیں تو اگر ہم الکائل ہیلائل لیتے ہیں آر ایکس اور یہاں پر آر ڈیش لے لیتے ہیں او اینے تو یہ آر دونوں سیم بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں تو اس سے آر او آر ڈیش ایتھر بن جائے گا اور سائٹ میں کیا نکلے گا این اے ایکس تو اس ریکشن کو ہم کر کے دکھاتے ہیں کسی اگزامپل سے جیسے سپوز ہم ایتھائیل برومائیڈ لے لیتے ہیں اور یہاں پہ سی ٹو ایچ فائیو او اینے تو یہ سوڈیم ایتھوک سائیڈ ہے جو سی ٹو ایچ فائیو او اینے ہیں تو اس میں ہم نے دونوں گروپ سیم ہی نہیں ہے آپ ڈیفرنٹ بھی لے سکتے ہیں تو اس میں بنے گا کیا سی ٹو ایچ فائیو او سی ٹو ایچ فائیو تو یہ ایتھوک سی ایتھین بن گیا ہے یا اس کا کومنیوم ڈائی ایتھائیل ایتھر ہے جو آپ یہاں پہ نوٹ کر سکتے ہیں اور این اے بی آر جو ہے وہ سائیڈ میں نکلے گا تو یہ ویلیم سن سنتیس ایک بڑی امپورٹنٹ ریکشن ہے یہ آپ کو لن کر لینی ہے تو یہ ایتھر بنانے میں یوز ہوتی ہے اور ایتھر بنانے کے لیے آپ یہ ڈرائی سلو اکسائیڈ والی ریکشن بھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہم یہاں پہ کر کے دکھا سکتے ہیں حالانکہ وہ ویلیم سن سنتیس کے انڈر نہیں آتی ہے لیکن الگ سے آپ اسے کر سکتے ہیں جیسے یہ ایتھائیو برومائیڈ ہے تو یہاں پہ 2 لینا پڑے گا کیونکہ سلو اکسائیڈ میں ایجی 2 ہوتا ہے تو یہاں سے پڑکٹ تو وہی بنے گا سی ٹو ایچ فائیو او سی ٹو ایچ فائیو کیونکہ دو سی ٹو ایچ فائیو ہیں اور ٹو ایجی اور ٹو بی آر تو سائیڈ میں جو پڑکٹ بنے گا وہ کیا ہوگا ٹو بی ایجی بی آر تو اس طرح سے ایتھوکسی ایتھین جو ہے یا ڈائی ایتھائیل ایتھر آپ اس ریکشن سے بھی بنا سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ ان دونوں ریکشن کو اگر دھیان سے دیکھیں گے تو کیا نوٹس کریں گے کہ ایجی 2 وہ جو ہے ڈائی سلو اکسائیڈ سے صرف سیمیٹریکل ایتھر ہی بن سکتا ہے مینز کی دونوں سائیڈ سیم ہی گروپ ہوں گے جبکہ ویلیم سن سنتیسز میں آپ سیمیٹریکل ایز ویل ایز ان سیمیٹریکل ایتھر کوئی بھی بنا سکتے ہیں مینز کی دونوں گروپ آپ الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں ایک میتھائیل ہو سکتا ہے ایک ایتھائیل ہو سکتا ہے تو اس طرح سے یہ سیکنڈ پارٹ ہو گیا فرسٹ ریکشن کا تھرڈ پارٹ دیکھتے ہیں ریکشن with الکہولک پوٹاشیوم سائنیڈ پوٹاشیوم سائنیڈ کیا ہوتا ہے کیسین تو اس سے الکائل سائنیڈ بن جائیں گے تو یہ ریکشن کیسے ہوگی یہ آپ کو دیکھنا ہے تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں میتھائیل برومائیڈ ہی لے لیتے ہیں اور کیسین کیسین جو ہے الکہولک ہی لیتے ہیں ایکویس نہیں تو وہ جلدی اس میں ریکٹ کر جاتا ہے تو یہ سین جو ہے یہاں بی آر کی جگہ لگ جائے گا تو یہاں پر پرڈکٹ کیا بنے گا تو وہ آپ دیکھ لیجئے تو یہ سین سین اور ان کے بیچ میں ٹرپل بانڈ ہوتا ہے اگر آپ سین ایسے بھی لکھ دیتے ہیں تو بھی کوئی پروبلم نہیں ہے انڈرسٹڈ ہوتا ہے کہ سین کے بیچ میں ٹرپل بانڈ ہوگا ہی اور سائٹ میں کیا نکلے گا کی بی آر تو یہ جو پرڈکٹ بنا ہے اس کا کومن نیم تو کیا ہے میتھائیل سائنائیڈ اور اس کو نائٹرائیل بھی بولتے ہیں اگر آپ نائٹرائیل سے اس کا نیم لکھتے ہیں تو یہ دونوں کاربن جو ہے وہ کاؤنٹ ہوں گے تو آئیو پی ایسی نیم اس کا رہے گا ایتھین نائٹرائیل تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور یہ جو سائنائیڈ ہوتے ہیں یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان سے آگے اور بھی کئی کمپاؤنڈ بن سکتے ہیں تو جن کی فورمیشن کے لیے ہم سائنائیڈ کو یوز کرتے ہیں تو سائنائیڈ سے آگے کون کون سے کمپاؤنڈ بنتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس میں آپ کو نوٹ کرنا ہے ایمپورٹنس آف سائنائیڈ تو یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ الکائل سائنائیڈ can be converted into other useful compound like primary mean سائنائیڈ سے ایک تو primary mean بن سکتے ہیں ایک amide بن سکتے ہیں اور تیسرا کیا ہے کاروکسلی کیسیڈ تو یہ ہم بنا کے دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے اے پارٹ میں یہ تھرڈ ڈیکشن کا اے پارٹ ہے formation of primary amine کرتے ہیں تو میتھائیل برومائیڈ سے اگر آپ نے میتھائیل سائنائیڈ پہلے ہی بنا لیا ہے تو آپ اس کو amines میں کیسے convert کریں گے تو وہ reduction سے کر سکتے ہیں reduction means کی supply of hydrogen تو یہاں پر ہم 4H ڈال دیتے ہیں 2H ایدھر اور 2H ایدھر اور یہاں پہ یہاں پہ کوئی compound آپ کو لینا پڑے گا جو hydrogen supply کرتا ہو reduction کے لیے تو یا تو آپ sodium, ether, nor لے سکتے ہیں یا lithium, aluminium, hydride دونوں میں سے کوئی ایک ہی آپ کو لکھنا ہے اور product بنا دینا ہے CS3, CH2, NH2 تو 2H ایدھر 2H ایدھر جو ہے اس طرح سے یہ کیا بن جائے گا یہ ایتھائیل امین بن جائے گا آئیو پیسی نیم امینو ایتھین امینو ایتھین بھی common name ہی ہے ایتھین آمین ہوگا اس کا آئیو پیسی نیم تو نیمنگ آپ کو الگ سے study کرنی ہے تو یہ جو ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس reaction کو بولتے ہیں mendious reaction تو سائنیڈ والے ٹوپک میں یہ reaction دوبارہ بھی آئے گی تو جو بی پارٹ میں دیکھتے ہیں formation of acid amide تو سائنیڈ سے ہم amide بھی بنا سکتے ہیں تو کیسے بنائیں گے partial hydrolysis with concentrated acid partial کا مطلب تھوڑا سا hydrolysis means اس میں water add کرنا ہے تو ہم methyl cyanide لیتے ہیں ces3 cn اور اس میں water add کرتے ہیں اور catalyst آپ کو اس میں یہاں پر دھیان رکھنا ہے کہ it is carried out in the prince of concentrated axial تو اس میں o جو ہے یہ بیچ میں لگانا ہے n کے ساتھ دونوں ایچ لگیں گے تو کیا بنے گا ces3 c o ns2 تو یہ acetamide ہے common name اس کا اور ایو پی ایسی name کیا ہو جائے گا ایتھین آمائیڈ تو اس طرح سے ہم acid amide بھی سائنیڈ سے بنا سکتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں formation of carboxylic acid تو carboxylic acid بنانا بہت important ہے تو یہ بھی آپ کو نوٹ کرنا ہے جیسے یہ methyl cyanide اس میں کیا ہے complete hydrolysis with dilute acid تو اس میں dilute acid ہے اور complete hydrolysis means کی آپ کو زیادہ water ڈالنا ہے تو اس میں ہم two water ڈالیں گے اور یہاں پر dilute acl جو ہے یہ لکھنا آپ کو نہیں بھولنا ہے تو یہ جو گروپ ہے hydrolysis سے کیا ہو جائے گا acid میں convert ہو جائے گا تو two carboxylic acid کیا ہوتا ہے یہ acetic acid ہے یا اس کا یو پی ایسی name کیا ہوگا ایتھینویک acid تو یہاں آپ کو دھیان لگنا ہے کہ اس n کا کیا ہوگا یہ چار میں سے تین اچ اس کے ساتھ لگیں گے کیونکہ ایک تو acetic acid میں لگی چکا ہے تو اس reaction میں side میں nh3 ammonیاں بھی نکلتا ہے تو اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر methyl bromide سے ایتھائیلمین ایتھینامین یا ایتھینویک acid کوئی بھی چیز بنانی آتی ہے تو آپ کو پہلے اس کا cyanide میں ہی convert کرنا ہے اس کے بعد ہی ان میں سے کوئی product آپ بنا پائیں گے آگے fourth part میں ہم کرتے ہیں reaction with silver cyanide تو silver cyanide کیا ہوتا ہے egcn تو اس سے alkyl isocyanide بنے گا یہ reaction kcn سے کس طرح سے different ہے یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے تو ہم پہلے کی طرح methyl bromide لے لیتے ہیں اور egcn لے لیتے ہیں اب کی بار تو یہاں پر کیا ہوگا کہ یہ n کے thro یہاں پر لگتا ہے تو ch3 nc تو nc میں یہ جو product بنا ہے یہ کیا ہے یہ methyl isocyanide ہے تو اس case میں جو cn group ہے وہ n کے تھو لگتا ہے جب ہم نے kcn سے کیا تھا تو c کے تھو لگتا تھا تو یہاں پہ آپ کو ایک بڑی important بات نوٹ کرنی ہے کہ cn جو negative ہے یہ کس type کا group ہے تو اس کو بولتے ہیں evident group یا evident nucleophile means جو دونوں side سے لگ سکتا ہو تو یہاں پہ آپ نے یہ notice کرنا ہے کہ جب ہم یہ reaction kcn سے کی تب تو یہ کیا ہوا تھا کہ c کے throw لگا تھا اور جب ہم نے یہ reaction جو ہے ای gcn سے تب یہ سائن ہے یہ الٹا لگا ہے یہ 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 پہ کیا لگا ہے n c کے throw لگا ہے تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا ہے کہ cn ایک ایسا group ہے جو دونوں side سے لگ سکتا ہے تو یہ notice یہ کرنا ہے کہ cn case میں c سے لگا تھا لیکن ag case میں یہ n سے لگا ہے تو یہ اس کا structure آپ کو پہلے جاننا پڑے گا جو cn ہوتا ہے c اس طرح سے ہوتا ہے اور c پر ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کاربن کے last shell میں 4 electron تو 1 2 3 4 5 تو یہاں پہ ایک electron آپ کو ایک دکھائی دے جس کی وجہ سے negative charge ہے c کے اوپر ہوتا ہے نا کی n کے اوپر تو k cn تھا وہ اینک اس type کی نیجر رہتی ہے تو این میں ڈیسوشیٹ ہو جاتا ہے تو یہ گروپ c کے طرح لگ جاتا ہے جیسا کہ یہاں پر دکھائے گیا ہے لیکن جو ایجی cn ہے اس کی نیچر جو ہے کوولینٹ ہوتی ہے تو یہ پہلے لگتا ہے n کے لون پیر کے طرح اس کے بعد ہی بریک ہوتا ہے تو یہ ریزن آپ کو نوٹ کرنا ہے اس لئے یہ ڈیسوشیٹ ہوتا ہے اور c کے طرح رہتا ہے اور ایجی سی ایجی is mainly کوولینٹ تو اس میں بریک نہیں ہوتا تو n کے لون پیر کے طرح پہلے لگتا ہے تو اس لئے یہ آئیسو سائنر بنتا ہے نیکسٹ ریکشن دیکھتے ہیں ریکشن with پوٹاشیوم نائٹرائٹ پوٹاشیوم نائٹرائٹ کیا ہوتا ہے k no2 ہوتا ہے اگر k no3 ہوتا تو نائٹرائٹ ہو جاتا تو اس میں فورمیشن آف الکائل نائٹرائٹ ہوتا ہے تو اس ریکشن کو دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتی ہے جب ہم k no2 سے کرتے ہیں تو اس میں no2 گروپ جو ہے کچھ اس طرح سے لگتا ہے کہ no2 کر کے اس طرح سے اور ان کو الکائل نائٹرائٹ بولا جاتا ہے اور kx جو ہے وہ سائیڈ میں لگ جائے گا بچے گا اور یہاں پہ اس ریکشن کو ہم دوبارہ کر کے دکھاتے ہیں سپوز ہم ایتھائل برومائیڈ لے لیتے ہیں اور kno2 سے ریکشن کریں گے تو یہاں پہ کیا ہوگا c2 h5 ono رہے گا اور یہ سائیڈ میں کیا ہوگا kvr تو کو ہم بولیں گے کیا ایتھائل نائٹرائٹ تو ان کو ایتھائل نائٹرائٹ یا پروپائل نائٹرائٹ جو بھی گروپ آپ نے لیا ہے اس کے ایک اس کا نیم ہو جائے گا اور یہ کومن نیم ہے اس میں کوئی ایو پی سی نیم نہیں ہوتا ہے تو اسی ٹائپ کی ریکشن اور دیکھتے ہیں آگے ریکشن تو یہاں پر آر کے ساتھ اس ٹائپ سے رہتا ہے دونوں ای کی سیڈ میں ہوتے ہیں ایک دول وان سے اور ایک کوارڈنٹ وان سے اس کو بکس میں ایسے بھی لکھا ہوتا ہے اس طرح سے نائٹرگن جو اوکسن کو الیکٹرون دے رہا ہے تو نائٹرگن کے اوپر پوزیٹیو اور آکسن کے اوپر نیگٹیو تو ایسے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں یا آپ سیمپلی اس طرح سے لکھ دیجئے اور سائیڈ میں ای جی ایکس تو ہے ہی تو اس میں بھی ایک ایکشن لے لیتے ہیں اور ای 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 سے ہم اس کو ی اس ٹائپ سے لگا سکتے ہیں اور ای جی بی آر تو یہ کمپاؤنڈز بنتے ہیں کو نائٹرو لکین بولا جاتا ہے تو اس پرٹیکل کمپاؤنڈ کو یہاں پر ہم کیا بولیں گے نائٹرو ای تین تو ان دونوں ایکشن کا کمپیرزن کریں گے آپ تو یہ سکتا ہے اور اس کا سٹکچر بھی آپ کو دیکھ لینا ہے کہ وہ اس ٹائپ سے ہوتا ہے یہ اس ٹائپ سے تو یہاں پہ آپ اس طرح سے پیر ای لگا دیجئے تو اس طرح سے اوکسین کے ہم ہم دیتے ہیں ریکشن وید سوڈیم ہائیڈرو سلفائیڈ اسے جو پروڈکٹ بنے گا وہ فورمیشن آف تھائیو الکوہل ہوگا جو سیمپل الکوہل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ر او او کی جگہ اگر سلفر آ جاتا ہے تو اس کو تھائیو الکوہل بولتے ہیں اور ہائیڈرو سلفائیڈ میں بھی سوڈیم ہائیڈرو سائیڈ کا جو فارمولا ہوتا ہے نیو اچ او کی جگہ اس میں ایس ہوتا ہے تو اس ٹائپ سے فارمولا رہتا ہے وہ آپ لکھ دکھاتے ہیں آر ایکس اور سوڈیم ہائیڈرو سلفائیڈ ایو اچ کی بجائے ایس ایچ ہوگا تو یہ ایس ایچ ہی اس میں لگے گا آر کے ساتھ ایس ایچ لگے گا تو یہ الکوہل سیمپل کی بجائے یہ تھائیو الکوہل اس کو بولتے ہیں اور ایس ایچ جو ہے وہ سائیڈ میں تو یہاں پہ ہم ریکشن لے دیتے ہیں ایتھائیل برومائیڈ اور یہ سوڈیم ایس ایچ تو اس طرح سے سوڈیم ہائیڈرو سلفائیڈ ہے یہ تو یہاں پہ کیا بنے گا یہ ایتھائیل لیتے ہیں اور سائیڈ میں ای 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 آر تو ہے ہی اس طرح سے یہ ریکشن ہو جائے گی اور اسی ٹائی پک اور ریکشن دیکھتے ہیں نیکسٹ ریکشن ویڈ سوڈیم مرک ایپٹائیڈ اور سوڈیم سلفائیڈ اس سے جو ہے فورمیشن اف تھائیو ایتھر ہوگی جو سیمپل ایتھر ہوتا ہے وہ آر او آر ہوتا ہے اور تھائیو اتھر میں او کی جگہ ہے کیا ہوگا ایس آئے گا سلفر آئے گا آپ کو یہ تو یاد آگیا گی اوکسین اور سلفر جو ہیں پیروڈک ٹیبل میں ایک ہی گروپ میں ہیں تو وہ گروپ نمبر کون سا ہے سکسٹین ہے تو اوکسین کے جگہ ہم سلفر بھی کہیں کہیں لگا سکتے ہیں تو یہ پہلے سوڈیوم مرک اپٹائٹ سے کرتے ہیں تو یہ اریکشن کیسے ہوگی آر ایکس پلس سوڈیوم مرک اپٹائٹ کا فارمولا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو وہ کیسا ہوگا وہ دیکھئے تو وہ کیا ہوگا نی ایس آر آر ڈیش لے لیتے ہیں اور اس سے جو پرڈکٹ بنے گا وہ کیا بنے گا وہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بن جائے گا آر ایس آر ڈیش جو تھائیو اتھر ہوگا اور نی ایکس جو ہے وہ نکل جائے گا اس ٹائپ سے تو اس کو ریکشن کو کر کے دکھا جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں ایتھائل برومائیڈ تو یہاں پہ لیں گے سوڈیم ایس اور آر ڈاش کی جگہ بھی ہم ایتھائل لے لیتے ہیں تو اس کا نیم سوڈیم مرک اپٹائیڈ ہی ہے ایتھائل مرک اپٹائیڈ لکھیں گے آپ اس کیس میں کیونکہ ایتھائل گروپ لگایا ہے اور یہاں پر ہم کیا بنائیں گے سیٹو ایچ فائیو ایس سیٹو ایچ فائیو تو یہ ڈائی ایتھائیل ایتھر ہوتا اگر ایس نہ ہوتا تو یہ ڈائی ایتھائیل تھائیو ایتھر ہو جائے گا اس کا نیم اور سائیڈ میں نی بی آر تو نکلے گا ہی تو یہ اریکشن اس طرح سے سوڈیم مارک اپٹائٹ سے تو ہم نے کر دیا ہے سوڈیم سلفائٹ سے بھی ابھی کرنی ہے تو سوڈیم سلفائٹ سے کیسے کریں گے تو وہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کیس میں ہم یہ سی ٹو ایچ فائب بی آر لیتے ہیں اور سوڈیم سلفائٹ این اے ٹو ایس ہوگا تو ٹو کی وجہ سے یہاں پہ ہمیں ٹو لگانا پڑے گا اور پڈکٹ تو یہی بنے گا سی ٹو ایچ فائب ایس سی ٹو ایچ فائب اور یہ ٹو این اے بی آر جو ہے سائیڈ میں کہہ نکلے گا ٹو این اے بی آر اور اس کا نیم جو ہے میں نے کیا بتایا تھا کہ ڈائی ایتھائیل تھائیو ایتھر سیمپل ایتھر نہیں ہے یہ سلفر والا ایتھر ہے تو اس کو تھائیو ایتھر اس کا کومن نیم اس ٹرائب سے رہے گا تو یہ جو سوڈیم سلفائٹ سے کی ہے ریکشن اس سے سیمیٹریکل تھائیو ایتھر بنے گا اور جو پہلے والے کی تھی سوڈیم مارک اپٹائٹ سے اس میں آپ دونوں گروپ ڈیفرنٹ بھی لگا سکتے ہیں سیم بھی لگا سکتے ہیں اس سے سیمیٹریکل تھائیو ایتھر بھی بنا سکتے ہیں اور انسیمیٹریکل بھی نیکسٹ ریکشن کرتے ہیں ریکشن وید الکولک امونیا تو یہ ریکشن کافی امپورٹنٹ ہے اس میں دھیان سے آپ کو دیکھنا ہے اس میں کیا ہوگا فورمیشن آف مکشر آف پرائیمریز کنٹری اور ٹرشری مین اس میں بنیں گے اینڈ ایک کوارٹرنی سالٹ تو کوارٹرنی سالٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ اس ریکشن میں دیکھ پائیں گے تو ہم الکولک امونیا سے ریکشن کریں گے سووز ہم ایتھائل برومائٹ لے لیتے ہیں آپ کوئی بھی الکائل حلیڈ یہاں پر لے سکتے ہیں اور اس میں ہم لیں گے اینڈ ایس تری اینڈ ایس تری سے امونیا سے ریکشن کرنی ہے اور یہ ریکشن جو ہے الکولک امونیا سے امینز کی یہاں پر آپ کٹیلسٹ کے طور پر کوئی الکول لے سکتے ہیں جیسے ایتھینورلم نے لیا ہے اور اس میں ہیٹ بھی کرنا ہے اور ایچ بی آر آپ کو یہاں سے نکالنا ہے تو کیا بنے گا سی ٹو ایچ فائیو این ایش ٹو تو یہ ایتھائل امین ہے چونکہ یہ ایک پرائیمری امین ہے پرائیمری امین کو ایسے ون ڈگری سے آپ لکھیں گے اور کومن نیمی اس کا ایتھائل امین ہے اور سائیڈ میں کیا نکلے گا ایچ بی آر تو یہ جو ایتھائل امین ہے یہ ریکشن میں دوبارہ پھر ریکٹ کر جاتا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو سی ٹو ایچ فائیو این ایش ٹو میں یہ ایتھائل برومائٹ جو ہم نے لیا تھا اگر یہ ایکسس میں لیا ہوا ہے تو یہ آگے پھر ریکٹ کرتا چلا جائے گا اور یہ کنڈیشن وہی رہیں گی اور دوبارہ سے پھر ایچ بی آر نکلے گا تو یہ کیا بنے گا سی ٹو ایچ فائیو یہاں پہ دو ہو گئے ہیں تو اس طرح سے ٹو کر دیں گے اور ایک ایچ اور ایک بی آر یہاں سے نکل چکا ہے تو ایک این اور ایک ایچ بچتا ہے اور ایچ بی آر تو یہ ڈائی ایتھائل امین ہوگا اور یہ سکینٹری امین ہوگا جس کو ہم ٹو ڈگری سے لکھیں گے تو یہ آگے فردر ریکٹ کر جائے گا تو ہم اس کو آگے دوبارہ ریکٹ کرا دیتے ہیں سی ٹو ایچ فائیو این ایچ تو یہ ریکٹ کس سے کرے گا ایتھائل برومائٹ سے ہی اور پھر سے ایک ایچ بی آر نکلے گا تو یہ دیکھئے تو یہ ایک پروڈکٹ جو ہے آپ کی بار کیا بننے والا ہے سی ٹو ایچ فائیو تھرائیس ہو جائے گا اور این تو رہے گا ہی اور ایچ بی آر تو سائیڈ میں نکلے گا ہی تو یہ ٹرائی ایتھائل امین ہو جائے گا اور یہ ٹرشی امین ہے جس کو ہم ٹری ڈگری سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ سارے ایچ نکل چکے ہیں تو اب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور یہاں پہ نہیں ہونے والا ہے آگے ریکشن لیکن ایک بار پھر سے ہمیں ریکشن کو ٹرائی کرنا ہے تو یہ جو ٹرائی ایتھائل امین ہے یہ جو بنا ہے اس کے ساتھ ہم پھر سے یہ ایتھائل برومائیٹ جو ہے اس کی ریکشن کریں گے اور یہاں پہ ایچ بی آر تو اب کی بار نکلے گا نہیں تو یہ سی ٹو ایچ فائیو اب کی بار کتے ہو جائیں گے فور ہو جائیں گے اور این اور بی آر جو ہے اس کے ساتھ ہی رہے گا اس طرح سے اس کو کوارٹرنڈی سارٹ بولتے ہیں اور یہاں پہ سائڈ میں ایچ بی آر نہیں ہے تو اس کو فور ڈگری سے بھی ریپریزنٹ کریں گے اور اس کا نیم جو ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں ٹیٹرائی ایتھائل اور یہ این لکھا ہے تو یہ کیا ہوگا ٹیٹرائی ایتھائل امونیم برومائیڈ امونیم کو شورٹ میں لکھا ہے اور یہ کوارٹرنڈی سارٹ ہے تو اس کو فور ڈگری سے لکھنا ہے تو اس ٹائپ سے یہ ریکشن رہتی ہے اور آپ کو نوٹ کر لینا ہے تو یہ ایک امپورٹنڈ ریکشن ہے نیکسٹ ریکشن دیکھتے ہیں ریکشن ویڈ سوڈیم الکینائیڈز سوڈیم سالٹ آف الکائن تو اس ریکشن کو ہائر الکائن ایک چھوٹے الکائن سے کوئی بڑا الکائن بنانے میں یوز کر سکتے ہیں تو وہ یوز کیسے کریں گے یہ ہم آگے دیکھیں گے پہلے ریکشن لکھ لیتے ہیں تو جنرل میں ہم لکھ رہے ہیں اور ایکس پلس کوئی الکائن ہے سپوز یہ اس طرح سے ٹرپل بانڈ ہے لاسٹ میں آرہا ہے یہاں پہ ایچ ہے ایچ کو ہٹا کے ہم کیا لگا دیتے ہیں سوڈیم لگا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں سوڈیم سالٹ لینا ہے تو جسٹ یہاں سے ہمیں این اے ایکس ریموو کرنا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا آر اور یہ ٹرپل بانڈ اور اس طرح سے پلس کیا ہوگا این اے ایکس تو یہ جنرل لیکشن ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے وہ ہمیں آگے دیکھنا ہے کہ ہم کسی سمپل الکائن سے جیسے کوئی ایتھائن ہے تو اس کو ہم کوئی بڑا الکائن پروپائن یا بیوٹائن یا پینٹائن ہیکزائن وغیرہ سب منا سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کنورزن آف ایتھائن انٹو پروپائن تو ایتھائن کو ہم پروپائن میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ ایتھائن ہے جس کا کومنی میسیٹلین ہے تو یہ ایتھائن ہے تو ہمیں اس کو پروپائن میں کنورٹ کرنا ہے اس ریکشن کی ہیلپ سے تو اس میں ایچ کی جگہ پہ ہمیں پہلے اینے لگانا ہے تب ہی ہم اس میں ہیلوجن لگا پائیں گے ہیلوجن کی ہیلپ سے الکائن بنا پائیں گے تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے این ای این ایش ٹو لیں گے این ایش ٹو سوڈا مائٹ کہلاتا ہے تو ایچ اور این ایش ٹو یہاں سے ہمیں نکال دینا ہے تو این ایش ٹو جو ہے نکل جائے گا اور سی ایچ ایٹ ٹرپل بانڈ سی اور ایچ کی جگہ پہ کیا لگے گا این ای لگے گا تو اس طرح سے یہ ایک سوڈیم سالٹ آف ایتھائن بن جائے گا اور آپ کو پروپائن بنانا ہے پروپائن ایتھائن سے پروپائن مینز کی آپ کو جسٹ ایک کاربن انگریز کرنا ہے کیونکہ ایتھائن میں ٹو ہوتے ہیں پروپائن میں ٹری تو آپ کو ایک کاربن والا جو ہے ہیلو لکین لے لینا ہے سیمپلی اور این اے بی آر ہٹا دینا ہے تو یہ سی ایس ٹری این اے کی جگہ پہ لگ جائے گا اور آپ کا جو پروڈکٹ ہے جو آپ کو بنانا ہے تو وہ بن جائے گا تو دیکھئے یہاں پر کیا ہوگا یہ سی ایس ٹری جو ہے جو میتھائل گروپ کا ہے وہ یہاں پر لگا ہے اور اس طرح سے بڑا ایزیلی جو ہے وہ پروپائن بن گیا ہے تو آپ اس کو دوبارہ دوسرے اگزامپل سے بھی سمجھ لیجئے جیسے کہ ایتھائین سے آپ کو بیوٹ ون آئین بنانا ہے تو ریکشن جو ہے پہلے کی طرح ہی آپ کریں گے یہ اس طرح سے ٹریپل بانڈ ایتھائین لیں گے اور اس میں کیا ڈالیں گے سوڈا مائٹ اور این ایس ٹری نکلے گا اس ایچ کی جگہ پر کیا لگانا ہے آپ کو این اے لگانا ہے جسٹ تو یہ سی ایچ ٹریپل بانڈ سی این اے تو یہ سوڈیم سالٹ بن گیا اب کیونکہ بیوٹائن میں فور کارون ہے ٹو آلڈی ہیں تو ٹو کارون والا الکائل ہیرائٹ آپ کو آگے لینا ہے تو وہ ہم کیا لیں گے سی ایس ٹری سی ایس ٹو بی آر تو این اے بی آر جو ہے یہاں سے ہٹا دینا ہے اور یہ پورا ایتھائل گروپ جو ہے یہاں این اے کی جگہ پہ آپ کو لگانا ہے تو دیکھئے کیا پڈکٹ بنے گا سی اور یہاں پہ سی ایس ٹو اس طرح سے یہ بیوٹڈو ون آئین بن گیا ہے تو اس سے پینٹ ون آئین بنانا ہے تو ایک کارون یہاں پہ آپ اور ایکسٹر لے لیجئے اور اس طرح سے ہیکس ون آئین بنانا ہے تو یہاں پہ آپ اور بھی کارون لے سکتے ہیں ٹو پلس فور لیں گے تو سکس کارون والا ہیکس ون آئین بھی بن جائے گا تو وہ بھی آپ کو بنا کے دیکھنا ہے لیکن یہاں پہ آپ نے نوٹس کیا کہ یہ ٹلپل باؤنڈ ہے یہ ون نمبر پر ہی آرہا ہے اور آپ بیوٹ 1 آئین پینٹ 1 آئین ہیکس 1 آئین اس ٹیک کے کمپاؤنڈ ہی صرف بنا سکتے ہیں لیکن اگر بیوٹ 2 آئین آئے بانڈ کو آپ کو یہاں لانا ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا مشکل ہو سکتی ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں اگلے اگزامپل میں سمجھ لینا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ایتھائین انٹو بیوٹ 2 آئین تو یہ کیسے ہوگا یہ آپ دھیان دیجئے کہ اگر ہم یہ ایتھائین لیتے ہیں اس ٹائپ سے تو آپ کو ایک ایتھائیل گروپ تو ادھر لگانا ہے ایک ادھر لیفٹ میں ایک رائٹ میں دونوں سائٹ لگانے ہیں تو آپ کو یہاں پہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ 2 Na NS2 لینا پڑے گا اور 2 ہی آپ کو NS3 نکال دینے ہیں یہاں پر اور دونوں سائٹ آپ کو Na لگانا ہے تو دونوں سائٹ جب Na لگ جائے گا اور اس ٹائپ کا کوئی کمپاؤنڈ جو ہے بنے گا تو یہ پوزیٹیو نیگٹیو یہ نیگٹیو پوزیٹیو اس ٹائپ سے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا 2 CS3BR لینا پڑے گا اور 2 NaBR نکالنا پڑے گا ایک CS3 اس سائٹ اور ایک CS3 اس سائٹ دونوں سائٹ لگیں گا تو یہ جو پوڈکٹ ہے وہ اس ٹائپ سے بن پائے گا اور یہ وہ ڈیزائرڈ پوڈکٹ ہے جو آپ بنانا چاہتے تھے بیوٹ 2 آئین تو اس ٹائپ سے اس کو بھی بنا سکتے ہیں تو آگے فرسٹ ایکشن کا جو لاسٹ پارٹ ہے 11th نمبر پر وہ کرتے ہیں reaction with carboxylate group carboxylic acid سے تو reaction نہیں ہوگی carboxylate group سے ہو سکتی ہے اور اس میں ایسٹر formation ہوگی تو یہ reaction کیسے ہوگی وہ کر دیتے ہیں CS3 COO یہاں پہ silver salt ہم دیں گے citic acid کا تو اس کو گولتے ہیں silver acetate تو اس کی ہم الکائللائٹ سے reaction کرتے ہیں سپوز ہم ایتھائل برومائٹ سے کر دیتے ہیں تو اس میں آپ کو ایتھینول کی پرزنس میں یہ reaction ہوتی ہے اور اس میں آپ کو اس طرح سے reaction ہوگی کہ agbr نکل جائے گا اور c2h5 group جو ہے یہاں پر لگ جائے گا تو اس طرح سے جو product بنے گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں CS3 COO c2h5 اور last میں کیا ہوگا agbr تو یہ ایتھائل کیا بنے گا ایسٹر جو ہے ایتھائل ایتھانویٹ اس طرح سے ایسٹر کا نیم ہوتا ہے تو اس ٹائپ سے reaction ہو جائے گی تو یہ first reaction جو ہم نے start کی تھی nucleophilic substitution reaction تو اس کے 11th part یہ تھے 11th part ہو گئے ہیں تو یہ سارے آپ کو اچھے سے learn کر لینے ہیں اور note کر لینے ہیں جو first کا third part تھا جو casean والی reaction ہم نے کی تھی اس سے related ایک important question آپ کو گگے کرنا ہے وہ آپ note کر سکتے ہیں جیسے آپ کو convert کرنا آتا ہے methyl bromide into ethylamine تو methyl bromide سے آپ کو پہلے سائنیٹ میں convert کرنا پڑے گا تو آپ کو یاد کیسے ہے گا کہ یہ casean والی reaction ہے چونکہ methyl میں 1 carbon ہے ethyl میں 2 carbon ہے جب آپ کو number of carbon atom increase کرنے ہو amine amide یا carboxylic acid میں سے کوئی product بنانا ہو تو آپ کو casean سے ہی اس کو کرنا پڑے گا تو اس کو لکھنا کیسے ہوتا ہے وہ two step میں نہیں ایک ہی single step میں لکھ دیتے ہیں تو اس کا answer جو ہے میں صرف first part کا آپ کو لکھ کے دکھا رہا ہوں تو وہ کیسے لکھیں گے methyl bromide لے لیں گے اور casean جو آپ کو اس میں add کرنا ہے تو وہ ایسے arrow کے اوپر لکھ کے اور kbr جو product میں نکالنا ہے تو وہ ایسے minus کر کے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے CH3CN کیونکہ ایتھائیل امین بنانا ہے تو امین کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے reduction تو first reaction جو third reaction ہم نے کی تھی first کا third part casean اس کے آگے تین part تھے ABC ان میں سے یہ جو پہلے والا part ہے وہ ہے اس کو آپ کو دیکھ لینا ہے پیچھے جو ہم نے کرا دیا ہے تو یہ lithium aluminum hydrate کی پرزنس میں ہے اور آپ کو یاد آگیا ہوگا کہ اس reaction کو ہم نے mandia reaction بتایا تھا جو cyanide کی reduction تھی تو اس طرح سے CH3CH2NH2 یہ ایتھائیل امین بن جاتا ہے اور اسی کا جو second part ہے یہ methyl bromide سے acetic acid یا methyl bromide سے acetamide یہ آپ کو خود try کرنا ہے موسیقی 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 موسیقی